تصویر کھچوانے اور حکومت گرانے نہیں آئے بلکہ عوام کی بقا اور ان کے مستقبل کے لیے آئے ہیں 29 جنوری کے جلسے میں عوام اتنی بڑی تعداد میں شرکت کریں گے کہ لوگ گنتی بھول جائیں گے پاک سرزمین پارٹی کی 29 جنوری کے جلسے کے حوالے سے عوامی رابطہ مہم جاری ہے چیئرمین پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال نے صدر انیس قائم خانی کے عمرہ تاریک روڈ گلستان جوہر گلشینے میں امار سمیت مختلف علاقوں کا دھورہ کیا تاجروں اور سماجی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی جبکہ گلشینے میں امار میں کارنر میٹنگ سے خطاب کیا سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی میں ایک عام آدمی کی عادی تنخواہ پانی کے حصول کے لیے خرچ ہو جاتی ہے تصویر کھنچوانے اور حکومت گرانے کے لیے نہیں نکلے بلکہ عوام کی بھکا اور ان کے مستقبل کے لیے آئے ہیں اس کراچی کے لوگ تمام رنگ نسل زبان مسلک کے لوگ سارے ساری زبانے بولنے والے سارے رہنے والے اپنے اپنے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہمارے مسائل ہیں روز مرہ کے پانی نہیں ہے سیبرج نہیں ہے کشرا نہیں اٹھ رہا لائٹ نہیں ہے روزگار نہیں ہے پینچن نہیں ملنی چیرمن پی ایس پی نے کہا ہے کہ 29 جنوری کے جلسے میں عوام اتنی بڑی تعداد میں شرکت کریں گے کہ لوگ گنتی بھول جائیں گے 2018 میں ووٹ لینے کے لیے لوگوں کو خواب نہیں دکھانے بلکہ آج سے عملی اقدامات کرنے ہیں شہر والوں کی بات نہیں ہو رہی تھی اس کی تباہی بربادی کی باتیں ہو رہی تھی ساری کسی کو فکر نہیں تھی بس قائد تحریک کو اپنی میں سے شروع کر کے اپنی میں پہ ختم کرنی تھی ہر حکومت کے ساتھ رہے پانچ دفعہ پیوز پارٹی کے ساتھ رہے اپنے ہاتھوں سے اختیارات گروی رکھائے انہوں نے ان کو کیا تکلیف ہوگی اپنے کمیشنوں کو لے کر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کے یہ سو دن کیا سو سال میں بھی ان شہروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے عوامی رابطہ مہم کے موقع پر پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لوگ کروڑوں پر خرچ کرتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے ہم لوگ سب عہدے چھوڑ کر آئے ہیں ہم نے اپنا نقصان کر کے اپنے عوام کے لیے فائدہ کا سعودہ کیا ہے